سیالکوٹ شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار ایک ہی روز میں آوارہ کتوں نے دو خواتین اور تین بچوں سمیت سات افراد کو کٹ ڈالا زخمی افراد کو ویکسین کے لیے سرکاری اسپتال لائے گیا تو پتا چلا اسپتال میں تو کتے کے کٹنے کی ویکسین ہی موجود نہیں اسپتال انتظامیہ نے متاثرین کو ویکسین خریدنے کے لیے بازار کا رستہ دکھا دیا متاثرین کا بے بسی کا رونا روتے ہوئے کہنا ہے سرکاری اسپتالوں میں کتے کے کٹنے کی ویکسین موجود نہیں جبکہ پرائیویٹ میڈیکل سٹور مالکان مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں بہت سارے میڈیکل سٹور تو پتا کیا نہیں ملیا کسی ایک میڈیکل سٹور تھے ایسی پر کتوں کے کٹنے کی ویکسین کی سرکاری سطح پر عدم فراہمی پر سیالکوٹ کے شہری اسپتال انتظامیہ سے بیزار دکھائی دے رہے ہیں کیمرمین فیصل ملک کے ساتھ حامد قاہلون نائنٹی ٹو نیوز سیالکوٹ